السلام علیکم ناظرین ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں ایلپ ارسلان اور ان کے سپاہی ان کے مرکزی خیمے میں دکھائے جاتی ہیں ناظرین جہاں ایلپ ارسلان اپنے سپاہیوں کے ساتھ مشفرہ کر رہے ہوتی ہیں کہ ہمیں کیسے واسپورا کان میں داخل ہونا ہے ناظرین اسی کے ساتھ ایلپ ارسلان اپنے تمام سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ واسپورا کان جانے والی غلاموں کی گاڑیاں جنگل سے گزریں گی ان میں سے کسی پر قبضہ کر کے غلام بین کر ہم لوگ شہر میں داخل ہوں گے اگر ہم شہر میں داخل ہو گئے تو کسی کی نظر میں آئے بغیر ہم یا نیس کو کیسے پکڑیں گے حضور ناظرین یہ الفاظ ایلپ ارسلان کے سپاہی کی ہوتی ہیں جو کہ ایلپ ارسلان سے پوچھ رہا ہوتا ہے ناظرین جس کے جواب میں ایلپ ارسلان اپنے سپاہی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جب ہم شہر میں داخل ہوں گے تو اگلے دن ہماری خریداری تک وہ ہمیں انتظار کروائیں گے وہ ہمیں انتظار کروائیں گے اور اسی دوران ہم پادریوں کے بھیس میں کلے میں گھس کر یا نیس کو پکڑ لیں گے جب ہم یا نیس کو پکڑ لیں گے تو اس سے ہم وہ تمام حساب لیں گے جو ہم اس سے لینا چاہتے ہیں اور جب وہ ہمارے سلطان کے حضور مو کھولے گا تو ساری حقیقت سامنے آ جائے گی اور یہ ہمیں معلوم ہو جائے گا اور یہ پتہ چل جائے گا کہ واسپورا کان کے قیدیوں کو آخر کار کس نے شہید کروایا ہے اور اس کے پیچھے کیا واقعتاً یا نیس کا ہاتھ ہے یا یا نیس بھی کسی کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہا ہے ناظرین جس کے جواب میں عطابِ الپرسلان سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ جناب ظاہر ہے الپرسلان نے نہایت باریکی سے سارا منصوبہ بنایا ہے ہمیں اس بات کا پتہ ہے جس کے جواب میں جس کے جواب میں الپرسلان عطابِ اور اپنے باقی تمام سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ کوئی بھی ہمیں قبیلی سے نکلتا ہوا نہ دیکھیں سلطنت کی سلامتی کے لیے ذرہ سی بھی غلطی کی گنجائش میں برداشت نہیں کروں گا غلاموں کی گاڑیاں پانے کے لیے ہم صبح صویرے اپنے قبیلے سے نکلیں گے ناظرین یہ سن کر تمام سپاہی عادب بجا لاتے ہوئے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے یک جا ہو کر الپرسلان سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ جیسے آپ کا حکم حضور انشاءاللہ بیسے ہی ہوگا ناظرین اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں آکچہ خاتون اپنے بستر پر دکھائی جاتی ہیں جو کہ سو رہی ہوتی ہیں لیکن انہیں نید نہیں آ رہی ہوتی ناظرین نید نہ آنے کی وجہ سے آکچہ خاتون سوچ میں پڑ جاتی ہیں اور سوچ رہی ہوتی ہیں عطابے کی باتیں اور عطابے ان سے کہتی ہیں کہ اگر کوئی بات ہمارے دل کو جلا رہی ہوتی ہے تو بیان کرو بیٹی مجھے بتاؤ آخر کار تمہیں کیا ہوا ہے جس کے جواب میں وہ ان سے کہتی ہے کہ بابا کیا کہا پیاری بیٹی ناظرین یہ الفاظ عطابے کے ہوتی ہیں کیونکہ عطابے کے کانوں تک یہ الفاظ پہنچتی ہیں تو عطابے کے کانوں سے یہ الفاظ ہو کر عطابے کے دل پر لگتی ہیں کیونکہ بچپن ہی میں عطابے نے اپنی بیٹی کو کھو دیا تھا اور عطابے یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی بیٹی ان کے خیمے میں جل گئی تھی لیکن انہیں معلوم نہیں کہ جو سامنے ٹھہری ہوئی ہے اور جس نے اسے بابا کہا ہے وہ اسی کی بیٹی ہے ناظرین اسی لیے جب ماریا خاتون یعنی کہ آکچہ خاتون کے موز سے یہ الفاظ نکلتے ہیں بابا کے تو یہ بابا کے الفاظ عطابے کے دل پر لگتی ہیں اور عطابے جب یہ الفاظ سنتے ہیں تو عطابے آکچہ خاتون سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ بیٹی کیا کہا ایک بار پھر کہنا جس کے جواب میں آکچہ خاتون عطابے سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ میں نے کہا میرے بابا جناب ناظرین جب یہ الفاظ عطابے سنتی ہیں تو عطابے کی آنکھوں سے آنسو اجاری ہو جاتی ہیں اور عطابے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہیں اور عطابے کے دل ہی سے یہ آنسو بہ رہی ہوتی ہیں اگر میرے بابا زندہ ہوتے تو آپ کی طرح میری غموں میں شریک ہوتے ناظرین یہ الفاظ آکچہ خاتون کی ہوتی ہیں جو کہ عطابے سے کہہ رہی ہوتی ہیں ناظرین یہ منظر آکچہ خاتون یاد کر رہی ہوتی ہیں اور دل ہی دل میں یہ بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یا اللہ میری مدد کرنا راز کو چھپانے میں میری مدد کرنا یا رب میری مدد کرنا ناظرین اسی کے ساتھ آکچہ خاتون کی آنکھوں سے وہ آنسو جاری ہو رہے ہوتی ہیں اور اسی کے ساتھ وہ اپنے بستر سے اڑتی ہے اور اپنا بستر کا کپڑا اپنے بدن سے ہٹاتی ہے اور وہاں سے اٹھ جاتی ہے اور اپنے قبیلے یعنی کہ اپنے خیمے سے باہر جانے لگتی ہے تو اچانک رکھ جاتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے اور وہاں سے ربانہ ہو کر وہ ایک چاراق کی طرف بڑھتی ہے چاراق کی طرف بڑھنے کے بعد وہ ایک پیالے میں ایک چیز نمنا بنی ہوئی چیز کو دیکھتی ہے اور سوچنے لگتی ہے ناظرین اسی کے ساتھ وہ ایل پرسلان کے اس منظر کو یاد کرنے لگتی ہے جب وہ چیز ایل پرسلان کے گھوڑے کے لیے یعنی کہ مرہم ایل پرسلان کے گھوڑے کے لیے تیار کر کے ایل پرسلان کے پاس لے کر گئی تھی ناظرین یہ منظر آکچہ خاتون یاد کرنے لگتی ہے اور اس مرہم کو بھی دیکھنے لگتی ہے اور اسی کے ساتھ وہ اس مرہم کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور اس منظر کو یاد کرنے لگتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسوں بھی جاری ہو رہے ہوتی ہیں ناظرین اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ وہ اس مرہم کو رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یا اللہ میرے دل کو ماحول سے متاثر ہونے سے بچا مجھے مجھے استقامت کے راستے سے نہ ہٹانا مجھے استقامت کے راستے سے نہ ہٹانا اسی کے ساتھ وہ مرہم وہ وہاں پر رکھ دیتی ہے اور دوبارہ سے اپنے بستر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے ناظرین اس کے بعد اس کے بعد ہمیں جرنل دیوجین دکھائے جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر ایو دوت یعنی اس کی اس قدر حفاظت کی ہے تو ضرور انہیں معلوم ہے کہ قتل عام کس نے کیا ہے کیونکہ سلطان طغرل نے نشانی ظاہر کر دی ہے جرنل دکھائے کیسا سوچتی ہیں یہ سمجھنا نامنکن ہے ناظرین یہ الفاظ دیوجین کے سپاہی کے ہوتی ہیں اور وہ اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ایسے بیوقوف کی حفاظت کیسے کر سکتی ہے جناب ناظرین جب یہ الفاظ دیوجین کے کانوں تک پہنچتی ہیں تو دیوجین تنزیہ ہنسی ہنسنے لگتا ہے اور اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ محبت یہ سب محبت کا کھیل ہے نیستور یہ محبت ہے جو اسے یہ کرنے پر مجبور کر رہی ہے محبت آدمی سے سب کچھ کروا دیتی ہے جرنل لوکاس کی قسمت اب اعودوت کیا کے ہاتھوں میں ہے ناظرین جس کے جواب میں جرنل دیوجین کا سپاہی اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جناب اگر قتل عام کا الزام یعنیز پر چسپا کر دیا گیا تو یہ اچھی تجویز ہوگی کیا یہ اچھی تجویز ثابت ہوگی آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے ناظرین جس کے جواب میں دیوجین اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ وہ بھی یہی طریقہ اپنائے گا آخر یعنیز اس کا بیٹا ہے جس کے جواب میں وہ یعنی کہ دیوجین کا سپاہی دیوجین سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جناب آپ کی اگلی مہم کیا ہوگی جس کے جواب میں وہ اپنے سپاہی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں اپنا فرض نبھاؤں گا معاملہ شہنشاہ تک پہنچاؤں گا کہ قتل عام کس نے کیا ہے یہ بتاؤں گا کہ قتل عام کسی اور نے نہیں بلکہ یعنیز نے کیا ہے ناظرین یعنی کہ وہ شہنشاہ کے پاس جا کر اسے یہ تمام معاملہ بتا تھا ناظرین اس کے بعد ہمیں صبح کا وقت دکھایا جاتا ہے جہاں پر کچھ غلاموں کے پاس ایلپ ارسلان کی سپاہی جاتے ہیں اور انہیں لگ لڑکیوں کو باہر نکالتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ باہر آؤ ناظرین اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ وہ تمام لڑکیوں کو باہر نکالتے ہیں بلکہ یہ ایلپ ارسلان کی سپاہی نہیں بلکہ غلاموں کو خریدنے والے ہوتی ہیں کیونکہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تمام لوگ غلاموں کو خریدنے والے ہوتی ہیں ناظرین اسی کے ساتھ وہ اسی کے ساتھ وہ ایک لڑکی کو پکڑ کر کہتی ہیں کہ چھوڑو مجھے ناظرین وہاں پر ایلپ ارسلان آ کر اسے اپنے تیر کا نشانہ بچاک بنا کر اس معصوم سی لڑکی کو بچا لیتی ہیں ناظرین وہاں پر تمام سپاہی آ جاتے ہیں یعنی کہ ایلپ ارسلان کے وہاں پر تمام سپاہی آ جاتے ہیں اور ایلپ ارسلان ان تمام قیدیوں کو مارنے والے سپاہیوں کو ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں ناظرین ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوتی اسی وجہ سے ایلپ ارسلان کے تمام سپاہی انہیں بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی اچھے طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں ناظرین تمام سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد ایلپ ارسلان اس لڑکی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ گھبراو مت گھبراو مت گھبراو مت سب بہتر ہوگا ناظرین ان کا کمانڈر یعنی کہ جو کے مغلاموں کو وصفرہ کان لے کر جا رہا تھا وہ بھاگ رہا ہوتا ہے کہ ایلپ ارسلان اس کے پاؤں میں تیر ما کر اسے گرا دیتے ہیں اور اس سے پوچھنے لگتے ہیں کہ بتاؤ شہر میں داخل ہونے کا کوڈ بتاؤ مجھے مرنہ میں تمہیں یہی مار دوں گا جس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا ناظرین ارسلان اس کے زخم پر اپنا پاؤں دباتے ہیں تو اس درد کی وجہ سے اس سے ارسلان کہتے ہیں کہ پادری ڈیٹاؤ منوس کا دن یہ کوڈ ہوتا ہے یعنی کہ یہ کوڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ وصفرہ کان میں داخل ہو سکتے ہیں ناظرین تمام غلام بہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ایل پرسلان ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تمہاری آسیری یعنی کہ غلامی ختم ہو چکی ہے تم آزاد ہو اب جہاں چاہو جا سکتے ہو تم لوگ آزاد ہو ناظرین جب یہ تمام باتیں غلام سنتے ہیں تو وہ کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہیں کہ آخر کار کون ہمیں اس آسیری سے غلامی سے آزاد کرنا چاہ رہا ہے ناظرین یہ صرف مسلمان ہی کر سکتے ہیں جو کہ مظلوموں کی ہر جگہ مدد کرتے ہیں ناظرین لڑکی روتے ہوئے ایل پرسلان سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اگر آپ ہم تک نہ پہنچتے جس کے جواب میں ایل پرسلان اس لڑکی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ نہ ڈر محترمہ مسئیبت ٹل گئی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سب بہتر گرے گا آپ پریشان مت ہوں یقیناً آپ سلجوک ہیں ناظرین ان غلاموں میں سے ایک غلام ایل پرسلان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یقیناً آپ سلجوک ہیں مرنہ آپ اپنے دین اور قوم بالوں کے علاوہ ہرگز کسی کی مدد نہ کرتے یعنی کہ سلجوک ہی ہے جو تمام مظلوموں کی مدد کرتی ہیں ناظرین جس کے جواب میں ایل پرسلان اس غلام سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ہمارے ہاں مظلوم سے اس کا مذہب نہیں پوچھا جاتا چاہے وہ جس مذہب کا بھی ہو ہمیں اسے بچانا ہوتا ہے ناظرین جب یہ الفاظ غلاموں تک پہنچتی ہیں تو وہ کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہیں اور ایل پرسلان کی اس بات سے کافی زیادہ متاثر ہوتی ہیں ناظرین اس اپیسوڈ کا یہیں اختتام ہوتا ہے امید ہے کہ آج کے ہمارے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کے ہمارے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ڈیرہ پروڈکشن 2.0 کو ضرور سابسکرائب کریں اور ساتھی لگے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی تاریخی ویڈیوز کے اپ ڈیٹس کا نوٹفیکشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اس بندہ انہیں چیز کو دیئے اجازت ملتی ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک اپنے اخوادے کے کام و دعوم یاد رکھئے گا اللہ حافظ